موسیقی زیارت آپ کو ہم کرائیں گے جو کہ فاتحِ الہاباد ہیں مخدومِ الہاباد ہے الہاباد میں سب سے پہلے اسلام کی شما لانے والے الہاباد میں سب سے پہلے اسلام پہنچانے والے یہاں پر سب سے پہلے اسلام کا بول بالا کرنے والے یہی حضرت تھے جو کہ 710 ہجری میں یہاں پر اسلام کی شما انہوں نے جلائی اور آج پورے اطراف میں اسلام کا بول بالا ہے حضراتِ محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل بات کریں گے حضرت مخدوم سلطان اولیاء محبوبِ ربانی شیخ ابو الباقر سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کہ شابانِ ملت بیابانی کے بھی نام سے مشہور ہیں تو آئیے ہم ان کی زیارت کے لیے لے کر چلتے ہیں آپ کو اندر حضراتِ محترم یہ ان کی درگاہ کے اندر کا نظارہ ہے یہ سامنے جو آپ کو درگاہ جو سامنے مزار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ حضرت مخدوم سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہے جو یہ سامنے دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ ان کی درگاہ کے اندر اور بھی کئی ساری مزارے ہیں جو کہ ان کے ہی بہت قریب ہی لوگوں کی ہے یہ جو آپ کو سامنے دیکھ رہی ہے یہی حضرت مخدوم صاحب کی مزار ہے یہ دیکھئے ادھر اور بھی مزارے ہیں جو کہ ان کے متوصلین کی مزارے ہیں جو ان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں مزارے ہیں ان کے خاندان کے افراد کی بھی ہے اور کچھ ان سے جو تعلق رکھنے والے تھے ان کی مزارے ہیں حضرات محترم حضرت مخدوم سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ فاتح مکہ یعنی ایک ایسے انسان جو کہ حضرت مخدوم سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ کی یہ اولاد میں سے ہیں سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ جیسے کہ بقیہ سعداد چاہے وہ کوئی بھی سیادو ہندوستان پاکستان میں وہ سبھی باہر سے تشریف لائیں کچھ لوگ بخارہ سے تشریف لائیں کچھ لوگ یمن سے آئیں کچھ لوگ مدینہ سے آئیں کچھ لوگ مکہ سے آئیں مطلب سبھی لوگ کہیں نہ کہیں سے ہندوستان میں تشریف لائے ہیں حضرت سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مزار جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ حضرت مقدوم سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے ہیں اور سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ یمن سے ہندوستان تشریف لائے تھے آئیے ان کے بارے میں تھوڑا جان لیں کہ آخر وہ کون تھے حضرات محترم تلالہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے اور یمن کے بادشاہ بھی تھے وہ یعنی سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ گیارہ سو پیتالیس اسوی تقریباً پانچ سو چالیس ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ پیدا کس جگہ ہوئے تھے وہ سوچیں آپ حضرت علی اور حکیم بن حضام کے علاوہ خانہ کعبہ میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا یہ تیسرے بچے حضرت محمد مکی رحمت اللہ علیہ ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے حضرات مہترم ان کے والد کا نام حضرات مہترم سید محمد شاہ رحمت اللہ علیہ جو کہ تائف کے لشکرگاہ کے حاکم تھے اور حضرت سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ یمن کے بادشاہ تھے حضرات مہترم سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ گیارہ سو چوہتر اسوی سے گیارہ سو چوہتر اسوی یعنی پاچ سو ستر ہجری سے گیارہ سو چوراسی اسوی تک یعنی پاچ سو اسی ہجری تک یمن کے بادشاہ تھے حضرات مہترم ہندوستان کی ہجرت کے سلسلے میں آخر یہ ہندوستان کب تشریف لائیں وہ بھی آپ سمجھ لیں حضرات مہترم 1184 یعنی 580 ہجری کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمے سے اور اللہ رب العزت کے حکمے سے یہ ہندوستان تشریف لائیں جس وقت آپ ہندوستان تشریف لائیں اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی تھی اور آپ کی جو وفات ہے سید محمد مکی کی وفات 1246 اسوی اور 644 ہجری کو ہوئی حضرات مہترم خواجہ صاحب بھی باہر سے ہی ہندوستان تشریف لائے تھے اور حضرت محمد مکی رحمد اللہ علیہ بھی باہر سے تشریف لائے تھے خواجہ صاحب سے 7 سال پہلے ہی حضرت محمد مکی رحمد اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے یعنی حضرت محمد مکی رحمد اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف 1184 اسوی کو اور خواجہ صاحب ہندوستان میں 1191 اسوی میں تشریف لائے تھے یعنی حضرت ارتغل غازی رحمد اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے 7 سال پہلے ہی حضرت محمد مکی رحمد اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے حضرت محمد محمد مکی رحمد اللہ علیہ کے صاحبزادے سید صدر الدین اور ان کے صاحبزادے سید بدر الدین بدر عالم اور ان کے صاحبزادے سید علی مرتضی شاہ رحمد اللہ علیہ ہیں یعنی ہندوستان میں تشریف لائے سید محمد مکی رحمد اللہ علیہ اور ہندوستان میں کہاں لائے تھے تشریف سندھ میں جو کہ اس زمانے میں وہ جگہ ہندوستان میں تھی سندھ میں سکھر اور بھکر جو جگہ ہے وہیں پر آپ کی سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ کی مزار بھی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے لڑکے سید صدر الدین ان کے لڑکے سید بدر الدین کی مزار بھی وہیں پر ہے پھر ان کے لڑکے سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ و رسول کے حکم سے ہندوستان کے ایک عظیم شہر الہاباد میں تشریف لائے الہاباد اس زمانے میں الہاباد شہر نہیں تھا اس زمانے میں پریاغ جو کہ گنگا کے کنارے کا علاقہ تھا پریاغ اس زمانے میں موجود تھا وہیں پر اسی کے کنارے پہ ایک گاؤں تھا ایک جگہ تھا ایک علاقہ تھا جس کا نام ہڑبونگ پر تھا وہیں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ پریاغ کے سرزمین جاؤ اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دو حضرات محترم حضرت سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حضرت مغدوم سلطان الولیاء محبوب ربانی شیخ ابو الباقر سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے ان کی ولادت یعنی یہ پیدا ہوئے چودہ شابان چھ سو ساٹھ ہجری کو تین جولائی بارہ سو باسٹھ اسوی کو بروس پیر یعنی دوشمبہ کی دینہ پیدا ہوئے اور آپ پیدا یوہلدی یعنی سندھ کا ایک گاؤں جس کا نام یوہلدی ہے وہاں پر پیدا ہوئے جو کہ اس زمانے میں ہندوستان کا ہی وہ پورا علاقہ تھا آپ کے والدِ گرامی حضرت مغدوم شیخ بدر الدین بدر عالم شاہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک عظیم اللہ کے ولی تھے حضرت مغدوم سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان سے کوفہ گئے یزید کے دربار میں پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں ہی آپ قیام پذیر ہو گئے پھر اس کے بعد مدینہ میں ہی آپ کی نسل در نسل چلتی رہی اور مدینہ سے پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا شاہر الحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد میں سے سب سے پہلے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے مدینہ سے سب سے پہلے مکہ گئے پھر اس کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے یمن تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد یمن سے تشریف لے آئے ہندوستان کی جانب یعنی یمن سے جب ہجرت کیا تو وہ دائرکت ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان میں سندھ کے علاقے میں حضرت مقدوم سید محمد مکی رحمت اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے انجام دیا پھر ان کے پر پوتے سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمے سے جھوسی کا جو علاقہ ہے جو کہ اس زمانے میں ہر بونگ پور کے نام سے مشہور تھا وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا عظیم کام انجام دیا اور الہاباد میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اسلام کی شما پہچانے والے حضرت مقدوم سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ ہی ہیں حضرات محترم کیوں وہ جگہ جہاں پر دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوسی کیوں کوئی اور جگہ کیوں نہیں اب وہ سمات کریں کہ آخر جھوسی کو دعوت و تبلیغ کا مرکز کیوں بنایا گیا حضرت شاہ نے ملت رحمت اللہ علیہ کے جھوسی کو اپنی اقامتگاہ بنانے کی تقریب یوں ہی کہ حضرت کی عمر جب تیس سال کی ہوئی تو دل میں عشق الہی کا دریا جوش زن ہوا حالت یہ ہوئی کہ جہاں پر اللہ والوں کا چرچہ سنتے وہاں پہنچ جاتے اور ان کی صحبت کے فیوز و برکات حاصل کرتے آخر میں آپ ملتان حاضر ہوئے اور اس کے بعد حضرت شمس کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی حضرت شمس نے آپ کے ساتھ بڑے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا پھر کہنے لگے کہ تمہارا حصہ دوسری جگہ ہے ہمارے ہاں جذب کی تربیت ہوتی ہے اور تمہارے مقدر میں ولایت سلوک ہے حضرت شابان ملت نے ارز کیا کہ میرا حصہ طریقت جہاں ہو اس کی نشاندہی آپ فرمائے حضرت شمس نے فرمایا کہ حضرت مقدوم بہاودین زکریہ کی خدمت میں چلے جاؤ حضرت شابان ملت رحمت اللہ علیہ جب حضرت مقدوم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مقدوم نے آپ کو اپنے نبیرہ یعنی حضرت شاہ رکن الدین اب الفتح کے سپرد کر دیا حضرت سید شمس اور حضرت مقدوم بہاودین زکریہ کی ہدایت کے مطابق حضرت مقدوم شاہ رکن الدین بن حضرت شاہ صدر الدین بن مقدوم بہاودین زکریہ قدسہ صدر رہو کی خدمت اقدرز میں حاضر ہوئے جس وقت حضرت مقدوم شاہ رکن الدین اب الفتح نے آپ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ ایک شیر نر ہمارے جال میں آیا ہے اس کے بعد حضرت شاہ شابان ملت بیابانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت اب الفتح کی خدمت میں عرصہ دراز تک انہی کی خدمت میں مصروف رہے دو سال کے بعد حضرت مقدوم اب الفتح سے عرض کی کہ ہمیں کچھ رشاد فرمائے حضرت مقدوم اب الفتح نے فرمایا کہ سلسلہ سہروردیہ کی تربیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ چالیس روزے تیہ کیے جائیں یعنی چالیس روزے رکھے جائیں پھر چالیس دن ہفت و دوام رکھے یعنی سات دن تک تیہ کے معنی روزہ رکھے اس کے بعد ایک چلہ کیچو ان مراحل سے گزر کر آؤ تو کچھ باتیں میں تم کو بتاؤں گا حضرت مہترم آخر کار جھوسی کو قیام پذیر یعنی جھوسی میں کیسے حضرت مقدوم صاحب تشریف لائے اور کیسے وہ تمام معاملہ پیش آیا چند لفظوں میں اس کو اب سمات کریں چنان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا تو آپ اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ گنگا کے کنارے پریاغ جو کہ اس زمانے میں شہر نہیں تھا وہ پریاغ خالی جگہ تھی وہاں پر وہ تشریف لائے اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے تھے سات سو دس ہجری میں اور گنگا کنارے آپ تشریف لائے جس وقت آپ آئے تھے اس وقت اثر کا ٹائم تھا اور اثر کا ٹائم تھا تو ازان دی گئی تو جیسے ہی سامنے ایک راجہ تھا جو کہ راجہ ہڑبوم کے نام سے مشہور تھا جب اس کے محل تک آواز پہنچی تو اس نے وہاں سے کہلا بھیجا کہ جاؤ اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان ملچوں سے کہہ دو کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں یہاں پر مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں دیکھنا چاہتا میں پھر انہوں نے کہا کہ میں نہ تیری حکمے سے آیا ہوں نہ میں تیری حکمے سے جاؤں گا میں اللہ و رسول کے حکمے سے آیا تھا اور انہی کے حکمے سے واپس جاؤں گا چنانچ اللہ رب العزت کے حکمے سے ہی وہ وہاں پر تشریف لائے تھے پھر اس کے بعد جب اتنا راجہ نے سنا تو راجہ نے اپنے ایک چھوٹا سا ایک دستہ بھیجا وہ دستہ آتے ہی آپ پر حملہ کر دیا اور ایک توپ جو ہے اس زمانے میں جیسی بارود آپ کے ساتھیوں پر پھیکا گیا تو آپ کے ساتھ ساتھی شہید ہو گئے اب ان چالیس ساتھیوں میں سے ساتھ ساتھی شہید ہو گئے تو آپ کو یہ سب ہوتے ہوتے آسمانوں میں تارے نکل آئے تھے آپ کو جلال آ گیا چونکہ آپ کی حکومت صرف انسانوں اور جناتوں پر ہی نہیں تھی بلکہ ستاروں میں بھی آپ کے کئی سارے ستارے آپ کے پابن تھے اور آپ کے غلام تھے ایک ستارہ جس کو مریخ کہتے ہیں وہ بھی آپ کا فرما بردار تھا آپ نے حق میں دیا یا مریخ اقتلہم اے مریخ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کو قدل کر دے چنانچ ایک بجلی چمکی اور وہ سارے لوگ جو آئے تھے ان کی گردنگ کٹ کے زمین پر گر گئی وہ سارے لوگ مر گئے پھر اس کے بعد ابھی بھی ان کا جلال شانت نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا یا مریخ اقتلہم جیسے ہی آپ نے ایسا کہا تو اس کے بعد آپ کی اتنا فرمانے کے فوراں بعد ایک بجلی چمکی اور راجہ اور اس کے تمام کے تمام سپاہیوں اور درباریوں کی گردن کٹ گئی ابھی بھی آپ کا جلال شانت نہیں ہوا اور پھر انہوں نے کہا یا مریخ اقتلہم آئے مریخ ان سب کا نام و نشا مٹا دے چنانچ ایک زبردست بجلی چمکی اور راجہ کا محل زمین سے اکھڑ کر الٹا زمین کے اندر ہو کر دھز گیا اسی وجہ سے آج بھی جھوسی کو الٹی جھوسی بولتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو جھوسی تب ہی نام پڑا ہے اس سے پہلے اس کا نام ہڑبو امپور تھا جھوسی کیوں پڑا کیونکہ بجلی کے چمکنے سے وہ پورا علاقہ جھوس گیا تھا اور جھوسنے کی وجہ سے اس کا نام جھوسی پڑ گیا اور آگے چل کے وہی جھوسی جھوسی کے نام سے مشہور ہوا حضرات مہترم جب سید علی مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر ایک اللہ رب العزت کا پیغام چاروں طرف وہاں پر جب پہنچا چکے تو وہاں پر اس پورے علاقے کا نام ہادی آباد رکھا آج بھی اس جگہ کا نام ہادی آباد ہے اس جگہ کا لیکن اگرچہ ڈوکومنٹس وغیرہ میں جھوسی کے نام سے ہی وہ مشہور ہے لیکن اس کو آج بھی ہادی آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حضرات مہترم پاس کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی اللہ والا آیا ہے جس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پایا یہاں تک کہ راجہ بھی نیست و نابود ہو گیا تو وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے یہ قوت ایمانی دیکھ کر جوگ در جوگ اسلام کی جانب آنے لگے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اگرچہ آپ نے کسی کو بھی زبردستی نہ اسلام قبول کر آیا نہ ہی کسی کو اسلام کا حکم دیا جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ نے اتنے لوگوں کا اسلام اتنے لوگوں کو اسلام کی مطلب ان کا قبول کر آیا باقی لوگوں کو کسی کو بھی آپ نے زبردستی اسلام کا نہ حکم دیا اور نہ ہی کسی سے سید علی مرتضی شاہ رحمد اللہ علیہ کی ایک نہیں دو نہیں بہت ساری کرامتیں ہیں انشاءاللہ عزوجل جب ہم تفصیلی طور پر ان پر سیریز بنائیں گے کئی ساری حضرت مقدوم سید علی مرتضی شاہ رحمد اللہ علیہ ان کے صحابزاد سید تقیع الدین اور بھی ایسے انشاءاللہ عزوجل جتنے بھی سادات جھوسی ہیں ان پر جب میں انشاءاللہ عزوجل ایک سیریز بناؤں گا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے زمانے تک جتنے بھی ان کی اولاد ہیں وہ سب پر میں انشاءاللہ عزوجل کئی اپی سوٹس میں ان کے بارے میں مفصل باتیں آپ تک میں انشاءاللہ پہنچا ہوں گا حضرات محترم حضرت شاہ بان ملت رحمد اللہ علیہ نے مقدوم محمد اسماعیل کے اسرار پر شاہ غالب سوار جن کی درگاہ موزہ معاربہ پرگنہ بلکھر صوبہ الہاباد میں ہیں ان کے گھرانے میں آپ نے شادی فرمائی یعنی الہاباد میں ہی آپ کی شادی ہوئی سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے حضرت شاہ بان ملت رحمد اللہ علیہ کی چار اولادیں ہوئی ان میں دو صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں ایک صاحبزادے جن کا نام علی آمیر تھا جنہیں عمر شہید بھی کہتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں سے جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تھے اسی طرح حضرت شاہ بان ملت رحمد اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے دوسرے صاحبزادے یعنی مغدوم شاہ تقی الدین رحمد اللہ علیہ کی نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہو قیامت تک وہ پہلے حلوے پر فاتحہ پڑھ کر سید علی آمیر کے نام پر نظر کرے یعنی ان کے نام پر فاتحہ دلائے اس کے بعد بچے کو دودھ پلائے حضرت شاہ بان ملت کے دوسرے صاحبزادے ہیں خدوت العارفین امام المتقین سراج الاولیاء واقف اسرار الہی حضرت مغدوم سید شاہ تقی الدین قدس اللہ سر رہو العزیز حضرت شاہ بان ملت کی دو صاحبزادیہ تھی سیدہ صالحہ اور سیدہ حنیفہ بڑی بہن صالحہ کی شادی حضرت سید حقانی شاہ رحمد اللہ علیہ سے ہوئی ان کی مزار سید سراوہ میں موجود ہے اور چھوٹی صاحبزادی کی شادی یعنی حنیفہ کی شادی سادات منوریہ میں سے سید منور کے ساتھ ہوئی حضرات مہترم انشاءاللہ عزوجل ہم بہت ساری باتیں اس کے بعد ہم سید تقی الدین شاہ رحمد اللہ علیہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ سید تقی الدین شاہ رحمد اللہ علیہ یہ آج کا جو ہمارا یہ ولوگ تھا یہ حضرت مغدوم سید علی مرزر شاہ رحمد اللہ علیہ کا تھا اس کے بعد ہم انشاءاللہ عزوجل سید تقی الدین شاہ رحمد اللہ علیہ کے بارے میں مفصل باتیں جانیں گے اور ان کے بعد سید موین الحق شاہ رحمد اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ